اپنے جیون میں ہر ستیتی کو آپ کو سکھانے دے جب مہان صوفی ریسے وادی حسن مر رہے تھے تو کسی نے پوچھا حسن تمہارا گروہ کون تھا انہوں نے کہا میرے ہزاروں گروہ تھے اگر میں صرف ان کے نام گراؤ تو مہینوں سالوں لگ جائیں گے اور اب بہت دیر ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو نشت رکھ سے تین گروہوں کے بارے میں بتاؤں گا ایک چور تھا ایک بار میں لیگستان میں کھو گیا تھا اور جب میں ایک گاؤں پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی سب کچھ بند تھا لیکن آنکھ میں مجھے ایک آدمی ملا جو ایک گھر کی دیوار میں چھیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ میں کہاں رہ سکتا ہوں اور انہوں نے کہا رات کی اس سوئے مشکل ہوگی لیکن آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں جدی آپ چور کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور وہ آدمی اتنا سندر تھا میں ایک مہینے تک اس کے پاس ہوتا اور ہر رات وہیں متھی کہتا تھا اب میں اپنے کام پر جا رہا ہوں تم آرام کرو تم پراتا جب وہ واپس آتا تھا تو میں اس سے پوچھتا تھا کیا کچھ ملا وہ کہتا تھا آج رات نہیں لیکن کل میں پھر کوشش کروں گا عیشور کی اچھا سے وہ کبھی نراشہ کی ستیتی میں نہیں تھا وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا جب میں ورشوں تک دھیان کر رہا تھا اور کچھ نہیں ہو رہا تھا تو کئی بار ایسے شنڈ آئے جب میں اتنا ہتاش ہو گیا اتنا ذراش ہو گیا کہ میں نے یہ سب بکواس بند کرنے کے بارے میں سوچا اور اچانک مجھے میں چور یاد آیا جو ہر رات کہتا تھا میں کل دوبارہ سے پوشش کروں گا اور میرا دوسرا گروہ ایک کتہ تھا میں ندی جا رہا تھا پیاسا تھا پر ایک کتہ آیا وہ بھی پیاسا تھا اسے ندی میں دیکھا اس نے وہاں ایک اور کتہ دیکھا اس کی اپنی چھوی اور در گیا میں بھوکتا اور بھاگ جاتا لیکن اس کی پیاس اتنی ادھک تھی کہ وہاں واپس آتا ہاتھ میں اپنے ڈر کے باوجود میں پانی میں کود گیا اور چھوی گائب ہو گئے اور مجھے پتا تھا کہ میرے پاس دھوان سے ایک سندیش آیا ہے سبھی ڈر کے باوجود مجھے کودنا پڑے گا اور تیسرا گروہ ایک چھوٹا بچہ تھا میں ایک شہر میں گسا اور ایک بچہ ایک چلتی ہوئی موبتی لے جا رہا تھا وہے اس مسجد میں لگا رہے جا رہا تھا صرف مزاق میں میں نے لڑکے سے پوچھا کیا تم نے خود موبتی جلائی ہے اس نے کہا ہاں پر میں نے پوچھا ایک شہر تھا جب موبتی جل نہیں رہی پھر ایک شہر تھا جب موبتی جلی تھی کیا تم مجھے بتا سکتے یہ پرکاش کہاں سے آئے اور لڑکا ہسا اس نے موبتی جو ہے پجھا دی اور اس نے حسن سے پوچھا اب آپ مجھے بتائیے یہ پرکاش کہاں کھو گیا وہ کہاں گیا آپ مجھے بتائیے یہ سن کر میرا آمکار میرا سارا گیان چکنا چھوڑ ہو گیا اور اس شن مجھے اپنی مرکتہ کا احساس ہوا تب سے میں نے اپنا سارا گیان چھوڑ دیا یہ سچ ہے کہ میرا کوئی گروہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ششے نہیں میں نے پورے استطور کو اپنے گروہ کے روپ میں سویکار کیا میرا ششتو تم سے کہیں آدھے مجھے بادلوں پر بھروسہ تھا پیڑوں پر میں نے استطور پر بھروسہ کیا میرے پاس کوئی گروہ نہیں کیونکہ میرے پاس لاکھوں گروہ میں نے ہر سمبت سوٹ سے سیکھا مارک پر ششے ہونا آنیوارے ہیں ششونے کا کیا عرد ہے اس کا عرد ہے سیکھنے میں سکشم ہونا سیکھنے کے لئے ابلپت ہونا استطور کے پرتی سورپت ہونا ایک گروہ کے ساتھ آپ دہیرے دہیرے یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ پورے استطور کے ساتھ دال مل بٹھا سکتے ہیں گروہ ایک سوئنگ پول ہے جہاں آپ پہر نہ سیکھ سکتے ہیں ایک بار جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو سبھی ماہ ساگر آپ کے ہو جاتے ہیں شیئرنگ سچوریز لائٹنگ مائنڈ انٹل نیکس ٹائب نمستہ